میرے عزیز طالب المساکیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں نبی کریم سرورد و عالم محمد مصطقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے موضوع کر آپ حضرات سے ستاب کرو اسی مناسبت سے میں نے اپنے اس ستاب کا آغاز قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سے کیا ہے اور اسی آیت کی بنیاد پر اسی کی تشریح اور تھوڑی سی تفسیر اس مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہماری ہر شعبہ زندگی کی بنیادی ہدایت اللہ جللہ جلالہ کی اس عظیم کتاب سے ملتی ہے لہذا نبی کریم سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس موضوع پر بھی بنیادی ہدایت ہمیں اس کتاب اللہی سے ملے گی تو اس کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ گَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تمام مسلمانوں سے بلکہ پوری انسانیت سے ستاب ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے لیکن یہ نمونہ اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان دکھتا ہو لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ تبارک و تعالی کو کسرت سے یاد کرتا اس کے لیے یہ نمونہ فائدہ مند ہے دنیا اور آخرت کی سعادت کا زامن ہے یہ ایک یہ ترجمہ ہے اس آیتِ کریمہ کا اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بنیادی حقیقت ارشاد فرمائی وہ یہ کہ نبی کریم سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا بنیادی مقصد کیا ہے مقصد یہ بتایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کریں زندگی کا زندگی کے تمام شعبوں کا ایک بہترین نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے یہ بنیادی مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سوال یہ ہے کہ نمونے کی ضرورت کیا تھی نمونہ بھیجنے سے کیا مقصود ہے جب اللہ نے اپنی کتاب نازل کر دی اور کتاب میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اس کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے یہ بتا دیا گیا کی اسرات مستقیم ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام اور اس کی دین کی بنیادی باتیں ساری کی ساری اس کتاب میں موجود ہیں تو یہ کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی تھی یہ کافی تھی پھر ایک نمونہ بھیجنے کی کیا ضرورت کہ ایک عملی نمونہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے دکھائے جائے اس کی کیا ضرورت تنہا کتاب نازل ہو جاتی اور یہ مشرقین مکہ کا بھی مطالبہ تھا یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنا پیغام ہدایت اور اپنی کتاب ایک انسان کے اوپر اتاری اور اس انسان کے واسطے سے ہم کو عطا فرمائی اس کی کیا ضرورت تھی اگر اللہ کو کوئی کتاب نازل کرنی تھی تو براہراز ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل کر دی گئے اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ مکہ کے لوگ یا پوری دنیا کے انسان صبح کے وقت کسی روز نین سے بیدار ہوں تو ان کے سرانے ایک بہت عالی درجہ کی ویل باؤنڈ کتاب ان کے پاس رکھی بھی موجود ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ اس کتاب کو دیکھو کتاب کو پڑھو اور کتاب کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قدرش واق نہیں تھا اور اس سے موجزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ظاہر ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا ایسا کرشمہ دکھایا کہ ہر انسان کے سرانے ایک کتاب صبح کو اٹھی رکھی بھی ملی تو انسان خود سوچتا کہ یہ ظاہر ہے یہ کتاب جو ہر انسان کے سرانے موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے ایمان کے مواقع زیادہ پیدا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ اشتیار نہیں فرمایا کتاب بھیجی ایک رسول کے اوپر اتاری اور اس رسول کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے اس کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے تمہارے لئے کیوں وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کسی بھی علم و فن یا کسی بھی نظریت یا کسی بھی نظام کی تعلیم اور تربیت کے لئے تنہا کتاب اس کے واسطے کافی نہیں ہوا کرنے انسان کی تربیت کے لئے ضروری ہے کہ کوئی عملی نمونہ سامنے ہو جب تک عملی نمونہ سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک انسان کی کما حقہ تربیت نہیں ہو سکتی کسی بھی میدان میں کسی بھی علم و فن اللہ تعالیٰ نے عجیب اپنی مخلوقات کا نظام بنایا ہے کہ بعض مخلوقات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے زندگی کے معاملات کو سلجانے کے لئے کسی ذہنما کی ضرورت نہیں ہوتی کسی مربی کی تربیت دینے والے کی انسٹیکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی نمونے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ فطری طور پر خلقی طور پر وہ کام سیکھ لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرگی کا بچہ انڈے میں سے نکلا چھوٹا سا چوزہ جو ہی وہ انڈے سے نکلتا ہے وہ دانہ کٹکنا شروع کر دیتا اس کو دانہ کھانے کے لئے دانہ کٹکنے کے لئے کسی استاز کی کسی تربیت دینے والے کی کسی انسٹیکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی وہ دانہ کھانے سیکھ لیتا ہے خود بخود مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی وہ پانی کے اندر تیہرنا شروع کر دیتا ہے اس کو تیراتی سکھانے کے لئے تیرنے کا فن سکھانے کے لئے کسی استاز کی کسی مربی کی کسی انسٹیکٹر کی حاجت نہیں ہوتی وہ تیرنے شروع کر دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت مختلف بنائی یہ کوئی بھی ہنر کوئی بھی علم کوئی بھی ون یہ بغیر مربی کے بغیر انسٹیکٹر کے حاصل نہیں کر پاتا کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ میں نے دیکھا ہے کہ مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیلاف تیلاف کے اندر پانی کے اندر تیرنا شروع کر دیتا ہے تو میں اپنے بچے کو بھی پیدا ہوتے ہی اس میں ہاؤز میں ڈال دوں کہ جس طرح مچھلی کا بچہ خود بخود تیر رہا تھا جسی طرح میرا بچہ بھی تیرنا شروع کر دے گا تو سوائے اس کے کہ وہ اس بچے کو موت کے گھاٹ اتارے اور کوئی بچے کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا اس واسطے کہ انسان کو تربیت حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہے کسی سکھانے والے کی کسی تربیت دینے والے کی ایسے تربیت دینے والے کی جو عملی نمونہ پیش کر کے انسان کو دکھائے کہ دیکھو اس نظریے پر اس نظریے پر عمل یوں کیا جاتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جب تک یہ بات نہ بتائے کوئی بتانے والا اس وقت تک کوئی علم وفن حاصل نہیں ہوتا میں کہا کرتا ہوں کہ میڈیکل سائنس کی کتابیں دنیا بھر میں چکی ہل موجود ہیں اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں کن کن سا کس کس طرح بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے اور ساری تفصیلات کتاب کے اندر موجود لیکن آج اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اپنی ذہانت کے بلبوتے پر میں میڈیکل سائنس کی کتابیں خود پڑھو اور اس کا مطلب سمجھو اور سمجھ کر لوگوں کا علاج شروع کر دوں تو جو اگر ایک شخص اس کو انگریزی زبان بڑی اچھی آتی ہے انگریزی میں کتابیں میڈیکل سائنس کی لکھی ہوئی ہیں وہ اس کو پڑھ کر کہ فلا مرض میں فلا زبا فائدہ کرتی ہے اس سے بیماری دور ہوتی ہے یہ پڑھ کر اگر وہ علاج کرنے بیٹھ جائے تو آپ بتائیے جو اس کا نتیجہ کیا ہو سوائے اس کے کہ قبرستان آباد کرے اور دنیا کی آبادی میں کمی کا باعث ہو اور کوئی خدمت انسانیت کی وہ بجا نہیں لاسکتا میڈیکل سائنس کی کتابیں موجود سب کچھ موجود لیکن اس رکھ تک وہ فائدہ مند نہیں ہوتی جب تک کسی استاذ سے باقعہ داخل ہو کر نہ پڑھے بلکہ آپ کو یہ بھی جانتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کے اندر اگر کوئی آدمی امتحان میں کامیاب ہو گیا ایم بی بی ایس بھی کر لیا اس وقت تک اس کو لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے زیرے تربیت رہ کر ہاؤس جاب نہ کرے ایک مدد تک حالانکہ سب کچھ پڑھ لیا اور پڑھ کر کتابیں بھی پڑھ لی تھیوری بھی حاصل ہو گئی اور ظاہر ہے کہ پڑھنے کے دوران پریکٹیکل بھی کرائے جاتے ہیں ان سے بھی گزر گیا اس کے باوجود کہتے ہیں کہ تمہیں ڈاکٹر نہیں کہا جائے گا تمہیں مطلب کھولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی علاج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ ہاؤس جاب نہ کرو کیوں اس واسطے کہ اس کو اپنی اس علم کو سیکھنے کے لیے ایک عملی نمونے کی ضرورت ہے وہ کسی ماہر ڈاکٹر کے زیر تربیت رہ کر وہ عملی نمونہ سیکھتا ہے کہ کس قسم کے بیماری میں کس قسم کی علاج کیا جاتا ہے ایک ہی دوا بعد وقت ایک ہی بیماری میں ایک شخص کیلئے فائدہ من ہے دوسری شخص کیلئے فائدہ من نہیں ہوتی یہ وہ سیکھتا ہے کسی نمونے کے لئے تو جس طرح میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کر آدمی ڈاکٹر نہیں بن جاتا بلکہ اور سادھا مثال لے لیجے میں تو کہا کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں کھانا پکانے کی ترکیبیں سکھانے والی کتابیں موجود ہیں کک بکس جن کو کہا جاتا ہے اس کتاب کے اندر سب تفصیلات درج ہیں کہ کون سا کھانا کس طرح پکایا جاتا ہے پلاؤ اس طرح بنتی ہے بریانی اس طرح بنتی ہے کورما اس طرح تیار ہوتا ہے کباب بنانے کا طریقہ یہ ہے ساری تفصیلات کتاب کے در موجود ہیں سارے کھانے کے اجزاء اسے موجود ہیں کباب بنانا ہے تو اس کا اتنا تمہیں گوش لینا ہوگا اس کو اس طرح پیسنا ہوگا اسے اتنی چیز پلان چیز ڈال نہیں ہوگی اتن دیر آگ پر اس کو رکھنا ہوگا سب تفصیلات موجود ہیں لیکن آج آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کوئی کھانا پکانے کی کتاب سامنے رکھئے اور اس میں دیکھئے کہ بریانی بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور اس کو دیکھتے جائیے اور دیکھ دیکھ کر اس کے بریانی تیار کیجئے جبکہ آپ نے وہ بریانی اس سے پہلے کبھی نہ پکائی ہو اور کسی پکانے والے کو پکاتے ہوئے دیکھا بھی نہ ہو تو وہ کتاب رکھئے سامنے اور اس سے بریانی پکانے کی کوشش کیجئے تو کتاب کے مطابق سارا آپ عمل کرتے جا رہے ہیں لیکن جب آخر میں نتیجہ نکلے گا تو وہ بریانی نہیں ہوگی خدا جانے کیا ملغوبہ ہوگا اس لیے کہ آپ نے تنہا کتاب پر بھروسہ کیا اور اس کتاب کے نتیجے میں آپ نے کوئی نمونہ نہیں دیکھا کسی پکانے والے کے ساتھ دو تین مرتبہ مل کر پکا لیں بریانی اس طرح تو چاہے کتاب بھی نہ پڑی ہو لیکن اس کا اگر آپ پکانے کا طریقہ دیکھ لیا ہے اور وہ تربیت عملی حاصل کر لی ہے تو آپ بہترین بریانی پکانے والے بن جائیں گے چاہے کتاب اور یہی وجہ ہے جس کے لیے اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ دو چیزیں ساتھ بھیجی کتاب اور کتاب کے ساتھ رسول بیغمبر ایسی مثالیں آپ کو ملے گی انبیاء مستد والسلام کی تاریخ میں جہاں نبی آیا لیکن کوئی نئی کتاب ساتھ لے کر نہیں آیا نبی آیا نئی کتاب نہیں آئی لیکن ایسی ایک مثال نہیں ہے کہ جس میں کتاب آئی ہو ساتھ میں رسول نہ آیا نبی نہ آیا اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ انسان کی فطرت سے کون واقف ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی رہنمائی کے لیے اس کی ہدایت کے لیے اس کی تربیت کے لیے صرف کتاب کافی نہیں بلکہ اس کے لیے ساتھ میں ایک معلم ایک مربی کی ضرورت ہے جو عملی طریقے سے بتائے کہ اس کتاب پر عمل کیسے کیا جاتا ہے اس لئے آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ سنی ہوگی نبی فرمایا اللہ سبحان و ہم نے نبی کریم کو بھیجا کیوں بھیجا ہم نے بھیجا تاکہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرے ان کے سامنا اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے ان کو اور تعلیم دینا بھی کافی نہیں بلکہ تعلیم دینے کے بعد ان کو پاک صاف بنائے ان کی اخلاق ستھارے ان کی اندرونی کیسیات کو درست کرے اور اس کا نام تذکیہ ہے اس غرض کے لئے اللہ تبارک اتار نکھنے جائے تو نمونہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کتاب پر عمل کرنا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالی کی کتاب پر تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کا یہ عملی پیکر دیکھو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و یہ عملی پیکر اس کو سامنے رکھو اور اس کی ایک ایک ادا کو اس کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں اپنا ہو نمونہ کس کو کہتے نمونہ کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی مثال جو قابل اتباع ہو واجب اتباع ہو یہ وہ مثال ہمارے سامنے آگئی ہے یہ کس طرح اٹھتے ہیں کس طرح بیٹھتے ہیں کس طرح سوتے ہیں کس طرح جاگتے ہیں کس طرح عبادت کرتے ہیں کس طرح جہاد کرتے ہیں کس طرح اللہ سبحانہ وطالعہ کے راستے کے اندر کوشش اور جدو جہود کرتے ہیں ہر چیز میں ان کا نمونہ دیکھو اور اس نمونے کو اپنے اندر اپنا یہ ہے مقصود حضور عقص نبی کریم کو دنیا میں بھیجنے کا لیکن ایک بات یہاں بڑی کانٹے کی یاد رکھنے کی ہے کہ نمونہ بھی بھیج دیا اور یہ بھی کہ دیا کہ یہ تمہارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں ایک مثال ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے صورت میں ہم نے بھیجی ہے لیکن وہ نمونہ اس وقت تک اس نمونے سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس کے دل میں یہ یقین کامل نہ ہو کہ یہ نمونہ ہی میرے لیے باعث ہدایت اور باعث رہنمائی ہے میری سلام میری فلاہ میری دنیا میری آخرت سب کچھ اس نمونے کی تیرہ بھی سے واوض تھا جب تک یہ اعتقاد دل میں پیدا نہ ہو اس وقت تک نمونے سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتے اور یہاں ضرورت پیش آتی ہے محبت کی کہ اس نمونے کے ساتھ اگر محبت ہے تو آدمی اس نمونے کی ایک ایک ادا کو اس کی ایک چیز کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرے اور اگر محبت نہیں ہے تو ہر چیز میں مینویخ نکالے گا عقلی گھوڑے دوڑائے گا حکمتیں اور مسئلاتیں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر محبت ہے تو محبت انسان کو اپنے محبوب کی نقل اتارنے پر آمادہ کرتی ہے تو اس لیے محبت کی ضرورت ہے کہ جب تک نبیلی کریم محبت دل میں نہیں ہوگی اس وقت تک انسان اس مقدس نمونے سے فائدہ نہیں اٹھ تو بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ میار واضح ہوتا ہے کہ رسول کو رسول ماننے میں ماننے کے لیے تو ضرورت ہے عقل کی یعنی یہ بات ماننے کے لیے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اس ماننے کے لیے جاننے کے لیے ضرورت ہے عقل کی عقل کے دلائل سے عقل کی رہنمائی سے انسان اس تکیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ بات سوائے اللہ کے رسول کے کوئی اور نہیں کہہ سکتا یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر ہونے کیسے کہہ رہے ہیں تو ان کو رسول ماننا رسول جاننا رسول پہچاننا یہ کام ہے عقلی دلائل کا لیکن جب عقل نے اس نتیجے پہنچا دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور اس نتیجے پہنچا دیا کہ یہ ایک عملی پیکر ہے اللہ کی ہدایات کا اللہ کی تعلیمات کا تو اس کے بعد جائرہ ایک گار ہے محبت کا دل کا کہ جب یہ مان لیا کہ اللہ کے رسول ہے اللہ نے ان کو بھیجا ہے اور یہ ہمارے لئے نمونہ بن کر آئے ہیں تو اب اس عقل انسان کو اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ یہ قابل محبت ہستی اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل محبت ہستی اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتی ہے اب آگے جو کام چلے گا وہ اس محبت سے چلے گا اور یاد رکھئے کہ محبت جو ہے وہ جب ایک مرتبہ ہو جائے تو اس کے بعد عقل پیشے پڑ جاتی ہے محبت آگے اقبال مرحوم نے کہ پختہ ہوتی ہے اگر مسلحہ تندیش و عقل عزق ہے مسلحہ تندیش تو ہے خام ابھی محبت مسلحہ تندیش نہیں دیکھ محبت کا کام یہ ہے کہ میرے محبوب نے یہ حکم دیا ہے مجھے یہ کرنا میرے محبوب نے یہ نمونہ بنایا ہے مجھے اس کی اتبا کرنی وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس میں فائدہ کیا ہے وہ یہ نہیں سوچتی کہ اس میں حکمت اور مسلحہ کیا ہے محبت کا کام نقل اتار نا ہے محبت کا کام اتبا کرنا ہے محبت کا کام اس شخص جس سے محبت کی جارہی ہے اس کے ہر نقل اور فیل کا کی پیروی وہ مسئلہ تر حکمت تلاش نہیں کر وہ کہتا ہے اتبال مرہوم نے کہ بے خطر پوچ پڑا آتش نمرود میں عشق اگر نمرود کی آنک جل رہی ہے کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے اب عقل تو اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ بڑھکتی ہو یہ آگ اس میں پودھنے اور اس میں گرنے کا نتیجہ فنہ ہے علاقت ہے تباہی ہے بربادی ہے لیکن محبت کیا کہہ رہی ہے کہ میرے مالک کا اللہ تعالیٰ کی محبت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے مالک کی طرف سے حکم یہ ہے کہ پودھ جاؤ تو بے خطر پودھ پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہو تماشا عقل تو ابھی تک بیٹھیں سوچتی رہتی کہ اس میں کیا حکمت ہے کیا مسئلہ ہے کیا فلسفہ ہے وہ اسی فلسفہ میں بھم رہتی لیکن محبت آگے پڑ گئی اور اس نے آ کر اس نمرود کی آگ میں پودھ گئی اور پودھ نے کے بعد دیکھا تو وہی آگ گلزار بنی ہوئی وہ باغ بنی تو محبت ہے وہ چیز جو در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد جو انسان کا کام ہے وہ محبت اور جب محبت آگئی تو جو بھی حضور عقضی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا حضور عقضی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا آپ کی کوئی عدا ہے اس میں یہ دیکھنا کہ ہماری عقل کے لحاظ یہ ٹھیک ہے کے نہیں ہے اس میں کوئی حکمت کوئی مسئلات ہے کے نہیں ہے یہ بات بند ہو گیا عقل کا کام اس وقت تک تھا جب تک تم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول مانا تھا لیکن جب رسول مان لیا تو اب کام محبوب کی ہر عدا کی ایک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین اللہ تعالی ان کے نحش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق ادا ورمائے ان حضرات کو دیکھئے انہوں نے نبی کریم کی محبت کا حق عدا کی آپ کس طرح دیکھیں ان کی زندگی کے اندر کی عجیب و غریب محبت کا نمونہ صحابہ اکرام نے پیش کیا ہے کہ حضور عدد صلی اللہ نے جو بات فرما دی زبان سے یا کر کے دکھا دی تو کبھی یہ سوال دل میں پیدا نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے مسئلہ کیا ہے بس ہمارے آقا کا موسیقی موسیقی